اداب اردو خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے پیش سرخیاں موسمی امراض سے چوکس رہنے وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر کا مشورہ اطراف و اکناف کے ماحول کو پاک و صاف رکھنے کی نصیحت دسویں جماعت کے امتحانات کے بارے میں چیف ملیسٹر کیسی آر نے کل کیا طلب اجلاس امتحانات کے انہیخات کے سلسلے میں خطائی فیصلہ متوقع ماحولیات کو نقصان پہنچانے والے پلاسٹک کے استعمال سے گریز کرے عوام سے ریاستی وزیر ہری شراؤ کی اپیل انڈیا حکومت کی اس کیموں سے بہار کے عوام کو واقع کرانے بی جے پی کارکنوم کو امیشیا کی ہدایت ورچویل ریالی کے ساتھی پارٹی کی انتخابی مہم کا عملاً آغاز اور ملک بھر میں کل سے کھول دی جائیں گی عبادت گاہیں شاپنگ ماس اور ہوتلوں کو بھی دوبارہ کھون لے کی اجازت دیاستی وزیر بلدی نظمونخ کیٹی رامراؤ نے عوام سے کہا ہے کہ وہ موسمی امراض سے چوکس رہے انہوں نے کہا کہ بارش کے موسم کے آغاز کے ساتھی متعدی امراض پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے اس لئے بلدی اہدداروں اور مائکوں میں صحت کو مناسب احتیاطی اقدامات کرنے چاہیے ہر اتوار کے صبح دس بجے دس منٹ کے لیے صفائی کے پروگرام کے تحت کیٹی آر نے آج پرگیتی بھون میں صفائی کے کاموں میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اپنے مکان اور اس کے اطراف وقتناف صفائی کا خیال رکھے انہوں نے عزراء اور عوامی نمائندوں سے کہا کہ وہ ہر اتوار کو اپنے اپنے مکانات میں صفائی کا کام انجام دے چیف منٹر کے چنشکر راو کل دو پہ پرگیتی بھون میں مائکوں میں تعلیم کے اہدداروں کے ساتھ ایک اجلاس منقید کریں گے توقع ہے کہ اس اجلاس میں دسویں جماعت کے امتحانات کے لیے انعخواد کے تعلق سے فیصلہ کیا جائے گا اس اجلاس میں وزیر تعلیم اور اعلیٰ اہددار شریک ہوں گے تلنگرہ ہائی کورٹ نے کل حکومت کو اجازت دی تھی کہ وہ گریٹر ہیدرباد کو چھوڑ کر ریاست کے باقی حضلہ میں پیسے امتحانات مغناخید کرے تاہم الہدہ امتحانات کے انعخواد میں درپیش مشکلات کے پیش نظر حکومت نے امتحانات کو ملتوی کرنے کا اعلان کیا امکان ہے کہ کل کے اجلاس میں کسی ہر یہ تیع کریں گے کہ امتحانات کے لیے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے یا انٹرنل امتحانات میں طلبہ کی کارکردگی کی بنیاد میں انہیں گریڈنگ دی جائے گی ہائی کورٹ نے کل اس سلسلے میں ایک تجویز حکومت کو پیش کی تھی سی دی بیٹ میں جس کی نمائندگی ریاستی وزیر حضرت پیناس ہری شراؤ کرتے ہیں محولیات کے تحفظ کے لیے انہوں کے پروگرام نخیب کیا جا رہے ہیں سی دی پیٹ ٹاؤن میں پلاسٹیک پر مکمل امتنا کے پیش نظر تمام وارڈس میں سٹیل بینک قائم کیے گئے ہیں ہری شراؤ نے پہلے سٹیل بینک کے افتتہ کیا تمام چونتیس وارڈس میں سٹیل بینک کے قیام عمل میں آیا ہے ہر وارڈ کے عوام شادیوں دعوتوں اور دیگر پروگرام کے لیے سکیم بینک سے سٹیل بینک کے گلاس برطن اور دیگر اشیاء حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ ماضی کی طرح سٹیل کی ایشیاء کے استعمال کی عادت اختیار کرے محبوم نگر کے رکنے پارلمیٹ ایم سری نواز رڈی نے کہا کہ ریاست میں چیف نٹر کے چندشکراؤں نے کسانوں کی بہبودی کے لیے جو اسکیم میں شروع کی ہے وہ ملک کی کسی اور ریاست میں نہیں ہیں انہوں نے دودشن کی نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں کا مالی مفت فائدہ پہنچانے کے لیے چیف نٹر کے کیسی آر نئی زرائی پالچی شروع کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ روایتی فصلوں کی کاش کرتے ہوئے کسان نقصان اٹھارے اور اگر وہ مارکٹ کی مانگ کے مطابق فصلے ارگائیں گے تو انہیں مالی فائدہ ہوگا ریاست میں کل سے تمام عبادتگاہ شاپنگ مالز اور ریسٹورینٹ دوبارہ کھل جائیں گے ہیدرباد اور ریاست کے دیگر تمام مقامات اور مساجید کے اور نمازیوں کے لیے دوبارہ کھول دیا جائے گا مندیروں میں بھی بھکتوں کو اب داخلی کی اجازت ہوگی بھدرچلم کے مندیر میں یادریوں کو درشن کی اجازت دی جائے گی اسی طرح یدادری علمپور اور ویملوڑا کے مندیروں کو بھی عوام کے لیے کھول دیا جائے گا تاہم عدداروں نے ہیدائی دی کہ تمام عبادتگاہوں میں عوام جسمانی دوری کو برقرار رکھے فیس مارک کے استعمال کرے اور دیگر تمام احتیاطی تدابیر اختیار کرے کرنا ویرس سے متاثر افراد کی طبی خدمات کی فرامی کے لیے ایک نیا آلہ تیار کیا گیا ہے کوویڈ ویپ نامی اس آلے کا مرکزی عصر کشین رڈی اور جیتندر سنگھ نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے آج ہیدرباد کی ای ایس آئی اسپتال میں افتتا کیا کوویڈ ویپ کے ذریعے مریض کی حرکت خلق تنفس اور بی پی پر نظر رکھی جا سکتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ آلہ مریضوں سے خریبی رابطے کے بغیر ان کی حالت پر نظر رکھنے میں کارامز ثابت ہوگا بیہار کے سمبل انتخابات کے لیے بی جے پی کی مہم کا عملا آغاز کرتے ہوئے مرکزی وزیر امیشیا نے آج ایک ورچول ریلی سے خطاب کیا انہوں نے بہتر ہزار پولنگ مراکز میں بی جے پی کے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے گوشتہ چیس سال کے دورہ نائند موڈی حکومت کی کامیابیوں کو اجاگر کیا جن سمباد نامی اسرائیلی سے امیشیا کے علاوہ بیہار میں بی جے پی کے صدر سنجد جیسوال اور بیہار سے تعلق رکھنے والے مرکزی وزیران نے خطاب کیا امیشیا نے پارٹی کارکنوں سے کہا کہ وہ گھر گھر جا کر عوام کو موڈی سرکار کی اسکمہ سے واقع کرائیں اور آخر میں اہم خبروں کے ساتھ یہ خبر ناما یہیں ختم ہوتا ہے شب بخیر موسمی امراض سے چوکس رہنے وزیر بلدی نظم و نصف کے ٹی آر کا مشورہ اطراف و اکناف کے ماحول کو پاک و صاف رکھنے کی نصیحت دسوی جماعت کے امتحانات کے بارے میں جیف ملیسٹر کیسی آر نے کل کیا طلب اجلاس امتحانات کے انہیخواد کے سلسلے میں خطائی فیصلہ متوقع ماحولیات کو نقصان پہنچانے والے پلاسٹک کے استعمال سے گریز کرے عوام سے ریاستی وزیر ہریشٹو کی اپیل انڈیا حکومت کی اس کیموں سے بحار کے عوام کو واقف کرانے بی جے پی کارکنوم کو امیشہ کی ہدایت ورچول ریالی کے ساتھی پارٹی کی انتخابی مہم کا عملن آغاز اور ملک بھر میں کل سے کھول دی جائیں گی عبادت گاہیں شاپنگ ماس اور ہوتلوں کو بھی دوبارہ کھولنے کی اجازت موسیقی